روحط عرون کے سامنے اپنا تناو بھرا چہرہ لیے کھڑا تھا اس کے کیبن میں اب محول حیرانی اور غصے کے کارن گرم ہونے لگا تھا روحط نے غصے بھری آنکھوں کو اٹھاتے ہوئے ایک گمبھیر آواز میں کہا اس کا مطلب سبریہ اور سمیر نے مل کر پاپا کا مادر کیا ہے مگر کیوں؟ عرون نے روحط کے غصے کو سنبھالتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا we don't know that روحط ابھی ہمیں صرف ان دونوں کے بیچ کنیکشن ملا ہے اور ویسے بھی امکار انکل نے تمہیں جو نمبر دیا ضروری نہیں کہ اسی گاڑی سے ان کا مرڈر ہوا ہو عرون کی بات کاٹتے ہوئے روحط نے کہا what nonsense پاپا کی death ایک hit and run case تھا اگر اس کار سے ان کا مرڈر نہیں ہوا تو وہ مجھے یہ نمبر دیتے ہی کیوں just use your damn brain man عرون عرون اس بیچ چپی رہا روحط نے غصے میں من ہی من میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا i know اس نے یہ سب پیسو کے لیے کیا ہے پہلے پاپا کا مرڈر کر دیا اور پھر اس کمپنی کے سب سے بڑے کلائنٹ کو لے کر الگ ہو گئی she's a bloody murderer and a cheat روحط کا غصہ پڑتا ہی چلا جا رہا تھا بجلے کی رفتار سے دھوڑتے اس کے وہ خیال اب اس پر ہاوی ہونے لگے تھے اس کے کاپتے ہاتھوں کو دیکھ کر عرون نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا if you are so short then ہم پولیس کے پاس جا سکتے ہیں لیکن روحط کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی شکتی کھو چکا تھا اس نے ایک گہری سانس لے کر کمپیرتہ سے کہا no i need to see her مجھے سپریہ سے ملنا ہے ابھی اسی وقت اتنا کہہ کر روحط تیز قدموں سے چلتا ہوا کیبن سے باہر چلا گیا عرون نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا روحط اب رکے گا نہیں روحط اس وقت سپریہ کے اس بڑے سے بنگلے کے دروازے پر کھڑا بار بار بیل بجائے جا رہا تھا اس کا گصہ اب تک شانت نہیں ہوا تھا جب بیل سن کر بھی دروازہ نہیں کھلا تو روحط پاگلوں کی طرح اس دروازے پر ہاتھ پیٹنے لگا اس کے آکروش پر سے اس کا کابو اب پوری طرح ہٹ چکا تھا کچھ دیر ایسے ہی دروازہ پیٹنے کے بعد آخر کار دروازہ کھلا دروازہ ایک میڈ نے کھولا تھا اسے دیکھتے ہی روحط نے خود کو سنبھالتے ہوئے ایک تبی ہوئی آواز میں کہا سپریہ سنگھ مجھے ملنا ہے اس سے وہ اس وقت گھر پر ہے یہ سن کر میڈ نے پوچھا میڈم تو گھر پر ہی ہیں پر آپ کون ہیں روحط نے اسی آواز میں کہا اپنی میڈم سے جا کر کہو کہ روحط مشرا ملنے آیا ہے اسے روحط کی اس آواز کو سن کر میڈ نے تھوڑا سہمتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آپ آپ اندر آئیے بیٹھئے میں انہیں بلا کر لاتی ہوں روحط سپریہ سنگھ کے لیونگ روم میں چہل قدمی کر رہا تھا لاکھوں سوال تھے اس کے من میں جو اسے شانت نہیں ہونے دے رہے تھے اس لیونگ روم میں گھومتے ہوئے وہ اس گھر کی شان و شاقت کو دیکھ رہا تھا کہ تبی اس کی نظر کسی چیز پر پڑی جسے اس کے قدم اچانک رک گئے اس کی آنکھوں میں حیرانی اور من میں طوفان اٹھ رہا تھا اس کے قدم اب اس طرف اپنے آپ پڑھنے لگے سامنے ٹیبل پر رکھے ٹیلی فون کے پاس ایک تصویر تھی جس نے اس کا دھیان اپنی اور کی جا تھا اس نے جا کر وہ تصویر اٹھائی تو اس کے ہوش اٹھ رہے اس تصویر میں سپریہ اور سمیر کے ساتھ تھی ان کی ماں اپرنا سنگھ وہی اپرنا جو اس کے پاپا کے ساتھ فوٹو میں تھی اس کے پاپا کی میسٹریس اپرنا سنگھ اس نے ایک چھٹکے سے وہ تصویر واپس اپنی جگہ رکھ دی اب سارا معاملہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ چکا تھا وہ اپنے خیالوں کے ادھڑ بند میں ہی لگا تھا کہ اس کے پیچھے سے آئی ایک آواز نے اس کا دھیان توڑ دیا مسٹر روہت مشرا ایسی کیا بات تھی کہ تمہیں خود میرے گریب کھانے تک آنا پڑا یہ سن کر روہت نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے سپریہ سنگھ کھڑی تھی تو اس کے چہرے پر ایک کٹل مسکان تھی مگر اس بیچ روہت کے چہرے پر ایک سناٹہ اُبر آیا تھا وہ کچھ دیل سپریہ کو ایسے ہی کرتا رہا اور بس پلٹ کر اس کے گھر سے بھار چلا گیا اپنے گھر کے سامنے کھڑی کار میں روہت بیٹھا ہوا بار بار اس ریڈیو کو آن کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے چہرے پر پھیلی چنتہ یہ صاف بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر پریشانیوں سے گھر چکا تھا وہ اپنے ان سوالوں کے جواب اب اس ریڈیو میں ڈھونڈ رہا تھا مگر اس طرف سے سوائے ریڈیو کی عجیب فریکونسیز کے اور کوئی بھی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی وہ بس گڑ گڑاتے ہوئے چلائے جا رہا تھا کیوں کیوں کیا پاپا آپ نے ایسا اتنی بڑی بات آپ نے اپنے بیٹے سے چھپائی آپ کے جانے کے بعد مجھے آج پتا چلا ہے کہ ہمارے علاوہ آپ کی ایک دوسری دنیا تھی ہمارے گھر میں آخر کیا کمی رہ گئی تھی پاپا جو آپ کو یہ سب کرنا پڑا یہ کہتے کہتے روہت کی آواز ٹوٹنے لگی تھی اس کی شکتی اب ختم ہو چکی تھی اپنے پاپا کی آواز سننے کی کوشش کرتے ہوئے ہار کر اس نے اپنا ہاتھ اس ریڈیو پر سے ہٹا لیا وہ اب بس کار میں بیٹھا ہاف رہا تھا تروازہ کھول کر وہ بس کار سے باہر جانے ہی والا تھا کہ اچانک وہ ریڈیو آن ہو گیا اور ان فریقونسیز کے بیچ روہت کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی روہت 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 مجھے اور نکالو آئے بین پینڈ روہت پیس اومکار کی اس آواز میں اتنا در تھا کہ روہت ایک پھل کو سہم گیا وہ چلانے لگا پاپا پاپا کہاں ہیں آپ مجھ سے بات کریے پلیز مجھ سے بات کریے اس سے پہلے کہ ریڈیو سے کوئی اور آواز آتی کار کا دروازہ کھلا اور وہ ریڈیو سے آتی آواز ایک چھٹکے میں بند ہوئے کار کا دروازہ سہانہ نے کھولا تھا اس نے دیکھا کہ روہت نم آنکھوں سے اس ریڈیو کی طرف دیکھ رہا تھا سہانہ نے ایک فکر بھری آواز میں پوچھا کیا ہوا ہے روہت تم یہاں کیوں بیٹھے ہو اندر کیوں نہیں آ رہے ہو یہ سن کر روہت بلک بلک کر رونے لگا وہ چیک رہا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر سہانہ تھوڑی گھبرا گئی اس نے روہت کو سنبھالتے ہوئے کہا کیا ہوا روہت تم کیوں رو رہے ہو کیا ہوا ہے مگر روہت اس دکھ کے سمندر کو اس کی آنکھوں سے نکال پھیک دینا چاہتا تھا اس نے ایک سبکتی ہوئی آواز میں کہا تم اور با سچ کہہ رہے تھے سہانہ میں ابھی ابھی سپریہ کے گھر سے آ رہا ہوں یہ سن کر سہانہ نے تپاک سے کہا سپریہ تو وہی ہے نا جو تمہارے بورڈ آف ممبرز میں ہوا کرتی تھی پر اس نے تو تمہاری کمپنی چھوڑ دی تھی نا روہت نے اسی تھکی ہوئی آواز میں کہا ہاں وہی سپریہ سپریہ سنگھ پاپا نے جس کار کا نمبر مجھے دیا تھا وہ کار سمیر سنگھ کی ہے سپریہ سنگھ کا بھائی سمیر یہ سن کر سہانہ کے چہرے پر حیرانی کے بادل چھائے ہی تھے کہ روہت نے کہا and it doesn't end یا سوہانہ سپریہ اور سمیر کی ماں جانتی ہو کون ہے اپڑھنا سنگھ وہی اپڑھنا جس کے ساتھ پاپا کا affair چل رہا تھا یہ سن کر سوہانہ ایک گہری سوچ میں کھو گئی اس نے تھوڑا ججکتے ہوئے کہا اس کا مطلب پاپا کا مردر اپڑھنا نے کروایا ہے یہ سن کر روہت نے نام سرہلاتے ہوئے کہا i don't know ان کا مردر کس نے اور کیوں کروایا ہے پر میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ پاپا تکلیف میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں انہیں اس دن سے مپتی دوں سوہانہ نے آسچریہ سے پوچھا مگر کیسے روہت نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا پولیس کے پاس جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس سوہانہ there is no other option پولیس ٹیشن میں کچھ شاند سا محول تھا کہیں ایک کونے میں کچھ پولیس والے کھڑے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے تو کہیں کچھ پولیس آفیسرز پیپر ورک میں لگے ہوئے تھے چھوٹے شہر کے ان پولیس ٹیشن میں زیادہ تر ایسا ہی محول رہتا ہے وہی انسپیکٹر پارٹی دار اپنی کرسی پر گھومتے ہوئے انگڑائی لے رہے تھے ٹیبل پر رکھے چائے کے گلاس اور ناشتے کی پلیٹ یہ صاف بتا رہی تھی کہ ان کے اس آلس کا راز کیا تھا کہ تبھی انسپیکٹر پاٹی دار کی نظر سامنے سے آتے روحط اور عرم پر پڑی اس نے تھوڑی تیز آواز میں روحط کا سواگت کرتے ہوئے کہا ارے آئیے آئیے آپ روحط مشرا ہی ہے نا اندور کا اتنا بڑا آدمی آج ہمارے پولیس ٹیشن میں بتائیے کیا سیوا کریں آپ کی روحط صاحب روحط نے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک کمبھیر آواز میں کہا انسپیکٹر صاحب آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ میرے پاپا کی ابھی ایک مہینے پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے انسپیکٹر پاٹی دار نے کلاس میں بچی ہوئی چائے کو پیتے ہوئے کہا ارے ہاں ہاں وہی نا جنہیں کار نے ٹک کر مار دی تھی بات برا ہوا سر ان کے ساتھ روحط نے اس انسپیکٹر کو آگے سمجھاتے ہوئے کہا میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میرے پاپا کی ڈیتھ کوئی ہٹ این رن کیس نہیں تھا ان کا مرڈر ہوا ہے اور اس پورے ماملے کو ایک ایکسیڈنٹ کی شکل دے دی گئی ہے انسپیکٹر نے ہلکا مسکراتے ہوئے کہا اچھا جی مرڈر ہوا ہے لیکن یہ بات آپ کو کیسے پتا چلی ایک مہینے بعد یہ سن کر راز پاس بیٹھے سارے سٹاف کی نظر روحط کی طرف مڑ گئی انسپیکٹر کا یہ سوال سن کر وہ کچھ دیر کے لیے شانت ہو گیا اس نے ایک نظر رارون کی اور دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر کہا یہ بات دراصل میرے پاپا نے خود مجھے بتائی ہے انہوں نے مجھے اس گاڑی کا نمبر بھی دیا ہے جس گاڑی نے انہیں ٹک کر ماری ہے روحط کا اتنا کہنا ہوا ہی تھا کہ سامنے بیٹھا انسپیکٹر اور سارا پولیس سٹاف ایک ڈھاکے کے ساتھ ہسنے لگا روحط کو یہ دیکھ کر بڑا عجیب لگا وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انسپیکٹر نے اپنی ہسی کو روکتے ہوئے کہا اچھو مطلب آپ کی پتا جی سامنے رکھی فائل کو زمین پر پھیکتے ہوئے کہا مزاک لگا کے رکھا ہے یہاں آپ لوگوں نے میں یہاں اپنی اتنی بڑی پریشانی لے کر آیا ہوں اور آپ لوگ ارے کبھی تو اپنا کام کر لیا کرو انسپیکٹر صاحب یہ سن کر اچانک سے سٹیشن میں سناٹا پسر گیا تھا سامنے بیٹھے انسپیکٹر نے ایک گمبیر آواز میں کہا سر اگر ہم اپنا کام کر رہے ہوتے تو پولیس سٹیشن میں ہردنگ مچانے کے لیے ابھی آپ بھی جیل میں بیٹھے ہوتے یہ سن کر روحط کے مو سے کچھ نکل نہیں والا تھا کہ ارون نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آفیسر سے کہا ایم سوری سر جانے دیجئے ہم بس جا رہے ہیں جا رہے ہیں یہاں سے ارون نے زور دے کر روحط کو اٹھایا اور وہ دونوں پولیس سٹیشن کے باہر آ گئے باہر کھڑے ہوئے روحط کے چہرے پر گصے کے ساتھ ہتاشا بھی تھی اس نے ارون کی طرف دیکھ کر ایک کھیج کے ساتھ کہا اس لیے بس اس لیے میں یہاں نہیں آنا چاہتا تھا اب سالہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا روحط کی یہ بات ارون کو کسی مزاک کی طرح لگی اس نے تھوڑی گمبیر آواز میں کہا کیا کروگے یار تم خود انویسٹیگیٹ کروگے روحط گروہ پیار مگر روحط پہلے ہی کچھ سوچ چکا تھا اس نے تھوڑی گمبیرتہ کے ساتھ کہا آئی تھنک اب مجھے ہی ڈیٹیکٹیو بننا پڑے گا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے میرے دوست یہ سن کر ارون سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر روحط کے من میں چل کیا رہا تھا لیکن روحط کو سنبھالنا اب ارون کے لیے ایک بڑا ہی مشکل بھرا کام تھا اگلی صبح کچھ تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے روحط آگے بڑھ رہا تھا آس پاس لوگ بس اسے گھرے جا رہے تھے اس طرح کے پچھڑے علاقے میں روحط جیسے رئیس کو دیکھنے کی آدت نہیں تھی ان لوگوں کو اس گلی کے اگلے چھوڑ پر ایک چھوٹا سا مکان تھا روحط اس گھر کے دروازے تک پہنچا اور کچھ دیر وہیں کھڑے رہ کر آس پاس دیکھنے لگا اس نے دروازہ کھڑ کھٹایا اور ساڑھی پہنے ایک چالیس پیتالیس سال کی عورت نے دروازہ کھولا روحط کو دیکھ کر اس عورت کے چہرے پر ایک خوشی جلگ آئی اس نے مسکراتے ہوئے کہا ارے روحط بیٹا تم یہاں کتنے سالوں بعد دیکھ رہی ہوں تمہیں مجھے تو لگا تھا جیسے تم بھولی گئے تھے ہمیں روحط نے اس عورت کے پیر چھوٹے ہوئے کہا شوبہ آنڈی بچپن سے ہی اپنے گھر سے زیادہ آپ کے گھر کا کھانا کھایا ہے میں نے آپ کو اور آدرش کو کیسے بھول جاتا ہے آج یہیں سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ سے ملتے ہوئے چلوں شوبہ اس بیچ روحط کو اوپر سے نیچے تک نہا رہی تھی اس نے تھوڑا ججکتے ہوئے کہا ارے دیکھو نا میں نے تمہیں اندر آنے کو بھی نہیں کہا اندر آؤ بیٹا کیا لوگیں چائی کافی روحط نے اندر آ کر اس گھر کو دیکھتے ہوئے کہا نہیں آنٹی کچھ بھی نہیں لیکن آدرش دکھائی نہیں دی رہا شوبہ نے تباک سے کہا کیسے دکھے گا ہوگا اپنے کمرے میں دن بھر کمپیوٹر پر لگا رہتا ہے دیکھو تم ہی اسے سمجھاؤنا کہ کچھ کام دھندہ کرے یہ سن کر روحط نے مسکرات ہوئے کہا ارے آنٹی آپ چنتہ مت کرو آدرش کمپیوٹر جینئس ہے اچھا اب یہی رکھئے میں خود اسے مل کر آتا ہوں کچھ دیر بعد روحط آدرش کے سامنے اس کے کمرے میں بیٹھا تھا آدرش اب بھی حیران تھا کہ روحط خود اتنے سالوں بعد اس سے ملنے آیا تھا آدرش نے تھوڑا ججکتے ہوئے کہا یار تنہیں فون کر دیا ہوتا میں خود تیرے آفس آ جاتا یہ سن کر روحط نے نام اس سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں یار کام تھوڑا سیریس ہے اس لیے میں نے سوچا میں خود آ جاتا ہوں تیرے پاس یہ سن کر آدرش نے تھوڑی گمبیرتہ سے پوچھا کیا بات ہے بول روحط نے اسے وہ کار کا نمبر دیتے ہوئے ایک گمبیر آواز میں کہا مجھے بس اتنا پتہ کرنا ہے کہ جس رات پاپا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس رات اس ایریا میں یہ کار موجود تھی یا نہیں تو ٹرافک کیمرہ ہیک کر کے یہ انفرمیشن نکال سکتا ہے آدرش نے حرانی کے ساتھ پوچھا انکل کے ایکسیڈنٹ اور اس کار کا کیا کنیکشن ہے روحط نے ہاری ہوئی آواز میں کہا پلیز یہ مت پوچھ وقت آنے پر میں بتاؤں گا تو اگر چیک کر سکتا ہے تو اس کار کی لوکیشن چیک کر لے پلیز آدرش نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا انکل کا ایکسیڈنٹ تو پیتھمپور بائیپاس پر ہوا تھا نا پر وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہز نہیں ہے لیکن پیتھمپور جانے والے سارے راستوں پر جو سی سی ٹی وی کیمرہز لگے ہوئے ہیں وہاں شاید ہمیں کچھ مل جائے یہ سن کر روحط نے ایک امید کے ساتھ کہا آدرش تیرے جیسا ہیکر پورے ان دور میں کہیں نہیں ہے ایک تو ہی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے پلیز یار ای ریلی نیڈ یو ہیلپ آدرش نے اس بار ہلکا مسکراتے ہوئے کہا ارے بس بس یار اپنے بچپن کے دوست کے لیے اتنا تو کری سکتا ہوں نا میں چل مجھے جیسے ہی کچھ ملتا ہے تجھے فون کرتا ہوں میں آدرش سے مل کر آنے کے بعد روحط اور بے چین ہو گیا تھا رات اب گہری ہو چکی تھی مگر روحط کی آنکھوں سے نیند کہیں گائب تھی اپنے پتا کی اس درد بری آوازوں کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ بار بار کروٹ بدل رہا تھا کہ تبھی اس کا فون بجا فون اٹھاتے ہوئے اس نے ایک امید بھری آواز میں کہا ہاں آدرش کچھ ملا کیا اگلی طرف سے ایک گھمبھیر آواز میں آدرش نے کہا کچھ ملا ہے تیرے کام آ سکتا ہے بیٹر ہوگا کی تُو ابھی آ کر مجھ سے مل لے آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے تیون انتو دی آوڈیو فرم پروجیک وید دیریکٹر وکرم بھٹ منڈ تو ساتھ دے رات نو بجے ساتھ ہی سے سنیے رید افیم انڈیا اور سب ہی لیڈنگ پودکاست اپس پر رید افیم بجاتے رہو